موسیقی اپنی سفارشات میں کہا یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے جس کے قومی مفادات پر سنگین موذر اثرات ہیں قانونی کارروائی لازم ہے ایف آئی اے سینے رکام پر مشتمل کمیٹری تشکیل دے جرم کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کرے مفاقی کابینا نے سرکولیشن سمری کے ذریعے کابینا کمیٹری کی سفارشات کو منظور کیا امیر کے لیے ایک قانون وہ چھوڑی کرے تو اے نہ رو اور غریب چھوڑی کرے تو جیل میں وہ ساری قوموں کا مسئلہ یہ ہے کہ طاقتوار قانون کے نیچے نہیں آنا چاہتا جو بھی ملک کا طاقتوار ہے وہ اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھتا ہے امران خان مریم نواز کے شکر گزار کہا مریم بی بی کا شکریہ انہوں نے دوبارہ سائفر کو زندہ کر دیا مریم بی بی سائفر گم نہیں ہوا سائفر کی ماسٹر کاپی وزارت خارجہ میں موجود ہے آپ چاہتی ہیں وہ گم ہی ہو جائے آپ کے چچاکی امریکہ کے ساتھ مل کر سازش کا پتہ نہ چل سکے یہ لوگ صرف اپنے کرپشن کیسز ختم کرانے ہیں نیب ترامیم میں طاقتور لوگ اب قانون سے بت جائیں گے صرف چھوٹے چور ہی گرفت میں آئیں گے ٹیکسلا میں جلسے سے خطاب میں یہ بھی کہا کہ ڈیل کے بغیر اس حاگدار واپس نہیں آسکتے تھے انہوں نے چوری کا 1100 عرب روپیہ معاف کر آیا ملک میں مہنگائی پچاس سال کی بلند ترین سطح پر ہے بلاول کروڑوں لگا کر مہنگائی مارچ کرنے آیا عوام کو صرف اس کے کانپیں ٹانگنے والے الفاظ یاد ہیں مریم نواز کے عمران خان پر وار تیز نائب صدر مسلمی گنون کہتی ہیں رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تو کہتا ہے سائفر گم ہو گیا ایک تو جال سازی کی پھر پکڑے جانے کے خوف سے سائفر ہی غائب کر دیا سائفر صرف کاغذ کا ٹکڑا نہیں ریاست کی امانت ہے قومی امانتوں میں خیانت کر کے ریاست کے مفادات کو پامال کرنے والے کو نشان عبرت بنانا چاہیے پھر کسی فورن ایجنٹ کو ملک کو نقصان پہنچانے کی ہمت نہ ہو مریم نواز نے ٹویٹ میں سائفر گم گیا کا ہیش ٹیک بھی استعمال کیا وزیر اطلاعات مریم اور انگزیب نے کہا مریم نواز کی عمران خان کے بارے میں رائے بلکل درست ہے عمران خان خواتین کو کم تر مخلوق سمجھنے کی بیماری میں مختلہ انظاف ہوا کہ اس قسم کی ایک نشست ہوئی ہے واشنگٹن میں میرے سامنے سائفر آیا اور میں نے پڑھا اور میں نے مطالعہ کیا میں نے اسے سنجیدہ سمجھا اور میں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا انہوں نے انویسٹیکیشن کا فیصلہ کیا ہے شاک سے کریں ہمیں کوئی گبرات نہیں ہے اور ہم نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس سے کہ پاکستان یا پاکستان کے مفادات کو ٹھیس پہنچے تحریک انظاف کو سائفر تحقیقات کی کوئی پرواہ نہیں شاہ محمد قریشی کا واضح اور دو ٹھوک مواقف کہا حکومت سائفر تحقیقات کا شوق پورا کر لے یہ لوگ بوکلارٹ کا شکار ہیں حکومتی فیصلے سے کوئی پریشانی نہیں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس سے ملکی مفاد کو ٹھیس پہنچے اسد عمر نے کہا کہ آڈیو لیگ سے ثابت ہو گیا سائفر حقیقت ہے قومی زنامتی کے پیچے نظر عمران خان نے کہا کسی ملک کا نام نہیں لینا فرو خبیب نے عمران خان کی گرفتاری کی کوشش کو ریڈ لائن قرار دیا عمران نیازی نے عوام کو ورگلانے کا نیا پھندہ پھینکا حقیقی آزادی کی تحریک شروع کی ان آڈیو ٹیپس نے ثابت کر دیا ہے یہ حقیقی آزادی ایک ناٹت تھا ایک بیمار ذہن کی بیمار سوچ تھی عمران خان نے عوام کو ورگلانے میں پی ایش ڈی کر رکھی ہے ان کا بیانی امیٹ ٹی میں مل گیا وفاقی وزیر احسن اقبال کی کری تنقید کہا عمران خان نے اپنی سیاست بچانے کے لیے ملکی مفاد سے کھیلا ملکی تاریخ کا سب سے خطرناک کھیل کھیلا حقیقی آزادی دراصل ڈراما تھا سازش کی تیوری عمران خان کے ذہن کی اجواد ہے عمران خان سلاب کے نام پر لیے گئے پیسوں کو وہ جلسوں کے لیے استعمال کر رہا ہے اتوار کو عدالت پھر کھل گئی جج دھمکی کیس میں عمران خان کی حفاظتی زمانت سات اکتوبر تک منظور پولیس کو گرفتاری سے رکھ دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے درخواست پر اپنے چیمبر میں سامات کی عمران خان کو سات اکتوبر سے پہلے مقامی عدالت میں پیش ہونے کا حکم عمران خان کے وکیل بابر آوان نے چیمبر میں ہی دلائل دیئے درخواست میں موقف اپنایا سیاسی مخالف حکومت نے بدنیتی کے تحت جھوٹا مقدمہ بنایا پولیس بھی حکومت کا ٹول بن کر کام کر رہی ہے کیس درز کرنے کا مقصد کرپشن مافیہ کے خلاف پرم تحریک کو رکنا ہے عمران خان کی آزادی اور جان کو خطرہ ہے زمانت منظور کی جائے عدالت نے دس ہزار کے مچلکوں کے وز زمانت منظور کی گزشتہ روز تھانہ مارگلا پولیس نے عمران خان کے ورن گرفتاری حاصل کیا تھے ڈینگی مزید تباہی پھیلانے کو سیار مہکمہ موسمیات نے کر دیا خبردار اکتوبر میں ڈینگی کے مزید پھیلاؤ کا خدشہ ماہرین نے موسم کی تبدیلی کو وجہ قرار دے دیا اسلامباد لاہور کراچی سمیت دس بڑے شہر مچھر کی ہٹ لسٹ پر ہوں گے اسلامباد راور پنٹی میں ڈینگی نے وبائی صورتحال اختیار کر لی ایک دن میں 173 نئے مریض ریپورٹ ملتان میں بھی کیسز بڑھنے لگے نشتر اسپتال میں متاثرہ مریضوں کی تعداد بائیس ہو گئی سلاب کے بعد نشہرہ میں ڈینگی بے قابو متاثرین دیگر امراض میں بھی مبتلا ہونے لگے ٹرین آپریشن تقریباً ایک ماہ بعد بہال سلاب سے متاثرہ ٹریکس دوبارہ فال رحمان بابا ایکسپریس کراچی سے پشاور گئی کراچی سے لاہور ٹرین آپریشن پانچ اکتوبر سے بہال ہوگا قرآکروم ایکسپریس کراچی ایکسپریس اور پاک بسنس ایکسپریس چلے گی ریلوے حکام کے مطابق متاثرہ ٹریکس سے گزرتے وقت ٹرین کی رفتار کو کم ہی رکھا جائے گا آپریشن بہال ہوتے ہی ریلوے اسٹیشنوں پر غیر معمولی رش روزگار کھلنے پر قلیوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے ریلوے اسٹیشنوں پر مٹھائیاں تقسیم ریل کا سفر بھی سستہ نہ رہا مسافر ٹرینوں کے قرائے میں ہوش و با اضافہ خیبر میل کا کراچی تا پشاور ایسی سلیپر کلاس کا قرائے دس ہزار سے بڑھا کر گیارہ ہزار روپے کر دیا گیا لاہور سے براستہ فیصل آباد کراچی چلنے والی قرآکرم ایکسپریس ٹرین کے ایسی بزنس کلاس کا قرائے سات ہزار روپے کر دیا گیا خیبر میل ٹرین کا ایکانومی کلاس کا کراچی سے پشاور قرائے تئیس سو سے بڑھا کر تین ہزار روپے کر دیا گیا سلام اتاسن کی بہالی بڑا چیلنج سندھ کے دوبے ہوئے علاقوں میں پانی اترنے لگا منچر جل کی سطح میں مزید دو انچ کمی انڈرز ہائیوے پر کٹ کے مقام سے مسافر گاڑیوں پر لوگوں کا رش دائیں طرف چلنے والی کشتی سرویس پانی کم ہونے پر بند متاثرین کو عام درفت میں شدید دشواری نیشنل ہائیوے ایتھارٹی کی ٹیم کا کٹ کے مقام کا معاینہ دانستر نہر کے اطراف پل کو خطرناک قرار دے دیا وزیر اطلاع سندھ شرجی لینا میمن کہتے ہیں کہ صبح حکومت کی امدادی سے گرمیاں جاری ہیں متاثرین کی گھروں کو واپسی کا سلسلہ بھی جاری ہے ٹرانسپورٹ اور راشن سندھ حکومت فراہم کر رہی ہے سندھ کے اجڑے علاقوں میں ڈاکوں کا راج متاثرین تک امدادی سامان پہنچانا چیلنج بن گیا سیون کے قریب متاثرین کا راشن لوٹنے کی پھر کوشش کراچی سے آنے والے مخیر افراد کو ڈاکوں نے گھیر لیا راشن لانے والے ٹرک سمیت بھاگ نکلے ڈاکوں نے پیچھا بھی کیا پانی، مشکلات، غربت اور اب بیماریوں سے جنگ سندھ کے سلاب متاثرین کو وبائی امراض نے گھیر لیا جام شورو میں ملیریا مزید ایک جان لے گیا تین روز میں امباد کی تعداد دس تک جا پہنچی اسپتال میں عدویات، عملے اور ڈاکٹروں کی شدید کمی مریض کراچی یا ہیدراباد جانے پر مجبور مزید اعظم نے سلاب کے بعد شایخ اور انوشی قیمتوں میں اضافے کا نوٹس لے لیا قیمتوں کے تائین میں حائل مسائل فوری حل کرنے کی ہدایت سلاب کی تباہکاریوں سے ہونے والے نقصانات کا تخمینہ جلد از جلد مکمل کرنے کا حکم سلاب متاثرہ علاقوں کی بہاری سے متعلق اجلاس شاہباز شریف نے کہاں امدادی اشیاء کی فراہمی کے لیے سبائی حکومتوں سے تعاون کیا جائے متاثرین کی امدادی اشیاء کی فراہمی میں کٹوٹیوں کی شکایات کو فوری دور کیا جائے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا دورہ امریکہ یو ان سیکریٹی جنرل کے ملیٹری ایڈوائزر سے ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور سلاب سمیت علاقائی سلامتی کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا آرمی چیف نے اقوام متحدہ کی بنیادی اقدار کو فروغ دینے میں فوجی مشیر کے دفتر کے کردار کو سراہا اقوام متحدہ کے ملیٹری ایڈوائزر کا موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث پاکستان میں تباہی پر دکھ کا اظہار وفاقی حکومت سارے افسر بھی لے جائے پنجاب چلتا رہے گا وزیراعلا پنجاب پرویز الہی کیسے ہیں عمران خان کے خلاف مقدمے بنانے سے کچھ نہیں ہونا جتنے مرضی مقدمے بنالیں خود شرمندہ ہوں گے رانہ سناولہ کو مودل ٹاؤن کیس میں مرقید ہونی ہے اس نے ایسے پکڑے جانا ہے پھر بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا پرویز الہی نے پنجاب ایسا سراشن ریعت پرگرام کا افتتاح بھی کر دیا مستحق خاندانوں کو اشیاء پر چالیس فیصد ریعت ملے گی ڈاکٹر سانیہ نشتر نے بتایا ریجسٹریشن کے لئے مستحق افراد کے پاس انڈرائیڈ فون ہونا ضروری ہے ہی ایس ایم ایس سے بھی ریجسٹریشن ہوگی عمران خان کی نا اہلی اور گرفتاری سے حکمرانوں کو کچھ نہیں ملنا سربرا عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کہتے ہیں سپریم کورٹ سائفر کی تحقیق نہیں کرے گا تو حالات گھمبیر ہو سکتے ہیں کم اقل حکمران ہر قدم اپنے خلاف اٹھاتے ہیں پاکستان کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ اب آلہ عدالتوں سے منسلک ہے